جی دوستوں ویلکم ٹو می چینل جس کا نام ہے چائے پیو اور سیکھو آپ سوچ رہوں گے کہ یہ میں نے پیچھے سیڈنی ہاربر بریج کی پکچر کیوں لگا یہ خاص طور پر نیو یورز ایو میں جو وہاں پہ فائر ورکس ہوتے ہیں تو اس کی دو وجہات ہیں نمبر ایک میں خود سیڈنی بیسٹ ہوں تو زائے سے باتے سیڈنی شہر سے مجھے تھوڑا سا لگا ہوئے اور دوسری بات یہ کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سپارک لائنز سپارک لائنز ایسی جگمگاتی ہوئی چیز ہے ایسی کوئی سپارکلنگ چیز ہے جس طرح کے فائر ورکس ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سپارک لائنز ایکسل میں کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے جی دوستوں آئیے چلتے ہیں آج کی اگزامپل کی طرف تو میں نے ایک چھوٹی سی لسٹ بنائی ہے جس میں میں نے کچھ کار سیلز کا ذکر کیا کچھ گاڑیوں کے نمبرز ڈالے ہوئے ہیں کہ ایک شروع میں سوزوکی ہے ٹویٹا ہے ہونڈا ہے تو جنوری سے جن تک کتنی گاڑیاں بکی ہیں کتنی سوزوکی بکی ہیں کتنی ٹویٹا اور کتنی ہونڈا تو اگر آپ اس کا چارٹ بنانا ہو آپ کو گراف میں دیکھنا ہو کہ یہ ٹرینڈ کیسا جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے یا مکس ٹرینڈ ہے تو آپ کئی طریقوں سے یہ کام کر سکتے ہیں آپ ایک چارٹ بنا سکتے ہیں اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی اس کا لنک پہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور ویڈیو کین پہ بھی آپ کنڈیشنل فارمیٹنگ use کر سکتے ہیں یہ سارے طریقے ہیں ویڈیوالیزیشن کے کہ نمبرز کو دیکھنا کس طریقے سے نمبر کو ویڈیوالیز کس طریقے سے کرنا ہے کیونکہ ویڈیوالیزیشن سے آپ اپنا میسیج زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں تو ویڈیوالیزیشن کا ہی ایک طریقہ ہے سپارک لائنز آئیے دیکھتے ہیں سپارک لائنز استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا سا انٹرڈکشن دیتا ہے چلو سپارک لائنز ایک چھوٹا سا گراف ہوتا ہے چھوٹا سا چارٹ ہوتا ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ ایک سیل کے اندر فٹ آ جاتا ہے تو اگر آپ کوئی ریپورٹ بنا رہے ہیں اور آپ کے بہت زیادہ جگہ نہیں ہے کہ آپ چارٹ بناتے رہے ہیں تو آپ سپارک لائنز کو یوز کر سکتے ہیں بہت کم جگہ لیتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے یہ ویڈیوالیزیشن میں آپ کی مدد کرتے ہوں آئیے دیکھتے ہیں تو اگر مجھے سپارک لائنز منانا ہو سزوکی کارز کا کہ کتنی سزوکی کارز بکی ہیں جنوری فوری مارچ سے لے کے جون تک تو میں انسرٹ کے آپشن میں جاؤں گا اور میں سپارک لائنز چاہوں گا کہ ایچ ٹو کے اندر سپارک لائنز create ہو تو میں پہلے انسرٹ کو کلک کروں گا انسرٹ کے اندر آپ کو ایک منیو نظر آگا سپارک لائنز کا اور سپارک لائنز کے اندر آپ کو تین آپشنز نظر آئیں گے لائن، کولم اور ون لاز تو ہم لائنز سے شروع کرتے ہیں تو جب لائنز کو میں کلک کروں گا تو ایک نومل چارٹ کی طرح یہ پوچھے گا آپ سے کہ ڈاٹر رینج گیا ہے یعنی کہ آپ کو کن نمبرز کو ڈسپلے کرنا ہے تو سزوکی کے نمبرز جائے ہیں وہ بی ٹو سے لے کے جی ٹو تک ہے تو میں نے بی ٹو سے لے کے جی ٹو تک سیلک کر لیا ہے لوکیشن رینج سے مطلب ہوتا ہے کہ سپارک لائن بنے گا کس سیل کے اندر تو وہ آلڈی سیلکٹڈ ہے کیونکہ میں نے شروع میں ایج ٹو کو سیلک کر لیا تھا تو آلڈی ایج ٹو یہاں پہ آ چکا ہے میں اوکے کو کلک کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ ایک لائن چارٹ بن گیا ہے ڈرائگ بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ فارمولا کو کوپی کرنے کے لیے یا ڈرائگ کرنے کے لیے اس کے باٹم رائٹ کورنر پہ جاتے ہیں اور ایک بلیک پلس سائن سے آپ اس کو ڈرائگ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ سپارک لائن کو بھی ڈرائگ کر سکتے ہیں یہ بہت ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی جس میں صرف تین لائن آئٹمز تھے لیکن اگر آپ کی ریپورٹ میں بیس پچاس یہ سو لائن آئٹمز ہیں تو سپارک لائن بہت آرام سے کوپی ہو جاتا ہے آپ ایک سپارک لائن بنا لیں آپ اس کو ڈرائگ کر لیں پچاس سو جتنے بھی آپ کو سپارک لائنز بنانے بڑے آرام سے بن جاتے ہیں اور چارٹ کی طرح یہ آٹومیٹک لی چینج بھی ہوتا ہے اپ ڈیٹ بھی ہوتا ہے فور ایکزامپل سزوکی کی سیلز مہ کے مہینے میں سکسٹی ہے میں اس کو کو لیٹس سے ہنڈرٹ کر دوں گا آپ دیکھیں گے سپارک لائن چینج ہو گیا ایک پیک آگئی وہاں پہ کیونکہ میں نے اس کو سکسٹی سے لے کے ہنڈرٹ کر دیا تھا وہاں بھی سکسٹی کروں گا تو وہ نیچے آ جائے گا تو جس طریقے سے ایک نومل چارٹ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے سپارک لائن بھی آٹومیٹک لی اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی اگزامپل سپارک لائن کی اس کی مزید اگزامپلز دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سپارک لائن بنایا تھا تو اس میں تین آپشنز آ رہے تھے لائن، کولم اور ون لاؤس تو فیلہ ہم نے لائن بنایا ہے اب اس کو کولم میں ٹرائی کرتے ہیں جب کولم کو میں کلک کروں گا تو بالکل ایک چارٹ کی طرح ایک کولم گراف بن جائے گا تو یہ دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں جس طرح چارٹ میں آپ لائن چارٹ بھی بنا سکتے ہیں کولم چارٹ بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح سپارک لائن میں بھی آپ کولم چارٹ بھی بنا سکتے ہیں یا کولم سپارک لائن کہنا چاہیے کولم لائن والی سپارک لائن بھی بنا سکتے ہیں سوری کولم سپارک لائن بھی بنا سکتے ہیں اور بھی اس میں کچھ آپشنز ہیں فور ایکزامپل اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ بیسٹ منت کون سا تھا ہر گاڑی کا تو جب آپ سپارک لائن کے اندر جائیں گے تو اس میں کچھ options آنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ spark line پہ click کریں گے تو ایک نیا option آ جائے گا جو spark line جس میں لکھا ہوا ہوگا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ باہر click کریں گے اگر آپ spark line سے باہر کسی سل پہ click کریں گے تو وہ menu چلا جائے گا وہ menu ہمیشہ نہیں رہتا وہ صرف جب آئے گا جب آپ spark line پہ click کریں گے تو کسی بھی spark line پہ آپ click کریں گے تو وہ menu آپ کو نظر آ جائے گا spark line اور وہاں پہ ایک option نظر آئے گا marker color کا marker color میں آپ different colors use کر سکتے ہیں different type کی values کے لئے for example اگر آپ کو highest point دیکھنا ہے کہ ہر گاڑی کا best month کونسا تھا تو میں highest point کو جا کے for example green میں choose کر سکتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ سوزوکی میں first month جو تھا jan کا مہینہ جو ہے وہ سب سے best تھا Toyota کے لئے جون کا مہینہ سب سے best تھا اور Honda کے لئے March کا مہینہ سب سے best تھا تو آپ colors بھی change کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی trend دکھانا ہو کہ highest point کس گاڑی کا کونسا مت میں آیا یا lowest point کونسا مت میں آیا تو کافی سارے اس میں options ہیں high point کا الگ color ہو سکتا ہے low point کا الگ color ہو سکتا ہے first and last point کا الگ color ہو سکتا ہے negative points کے بھی الگ color ہو سکتے ہیں تو آپ اس کو customize کر سکتے ہیں اور for example green تو میں نے ایک option نہیں تھی آپ اس کو orange بھی کر سکتے ہیں yellow بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو highlight کرنا ہے تو بہتر ہوگا کہ کوئی bright color choose کریں جو کہ بڑا clearly نظر آئے تو for example yellow orange بھی اچھی example ہو سکتی ہے تو یہ ایک option تھا high point کا تیسرا جو spark line کی type ہے وہ ہے win loss win loss بہتی کم use ہوتا ہے win loss آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کا number کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا ہے وہ صرف یہ بتائے گا کہ آپ کا number positive ہے یا negative ہے for example میں اس کو change کر دیتا ہوں win loss spark line کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے بار ایک ہی size کے ہیں اور سارے کے سارے اوپر کی طرف ہے کیونکہ سارے numbers positive ہیں لیکن اگر میں ایک number negative ڈالتا ہوں for example سزوکی کی مارچ میں just for example میں minus 10 ڈال دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ bar نیچے کی طرف چلا گیا ہے تو win loss صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا number positive ہے یا negative یہ نہیں بتاتا کہ وہ کتنا positive ہے یا کتنا negative ہے تو win loss بہت زیادہ use ہوتا نہیں ہے لیکن کچھ examples اس کی یہ ہو سکتی ہیں جیسے stock trading کی آپ بات کر لیں تو آپ کو دکھانا ہو کہ کتنے stocks positive رہے کتنے stocks negative رہے یا budget سے آپ comparison کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے آپ کے departments above budget تھے یا کتنے departments under budget تھے تو اس میں win loss use ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر line واری spark line use ہوتی اور column والا spark line use ہوتا ہے تو آپ ان دو options کو لے کے کافی کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی example تھی spark line کی اور جب آپ reporting کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کیسے تھی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ پورا کا پورا چارٹ بنائیں یہ اتنا time نہیں ہوتا کہ آپ چارٹ بنائیں تو spark line ایک بہتی shortcut طریقہ ہے numbers کو visualize کرنے کا آپ کسی بھی row میں جا کے آپ spark line بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ drag کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی example امیر آپ کو پسند آیا ہو چینل کو ضرور subscribe کریں نئی نئی ویڈیوز آئیں گے آپ کو پتہ چلتا رہے گا مزید کوئی آپ کو topic cover کرانا ہو تو ضرور comments میں ذکر کریں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو topic میں جلد جلد cover کروں تو یہ تھا آج کا lesson ملتے ہیں اگلے lesson میں شکریہ